اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مسل سٹریچنگ کیا ہے مسل سٹریچنگ کیوں کرنی چاہیے اور کس طرح سے کرنی چاہیے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مسل سٹریچنگ کیا ہے مسل سٹریچنگ ایک ایسا فینومینا ہے جس کے اندر ہم اپنے مسل کو سٹریچ کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو ٹائٹ مسل ہے وہ لوز ہو جائے مسل سٹریچ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مسل کو سٹریٹن کر رہے ہیں سیدھا کر رہے ہیں اور اسے مزید ہائیپر ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اس میں ہمارے مسل کی سٹریچنگ ہو جاتی ہے اب مسل سٹریچنگ کے بہت سے فائدے ہیں جس طرح سے مسل سٹریچنگ کرنے سے ہمارے مسل کا جو بلڈ فلو ہے وہ امپروو ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سٹیفنس ہمارے مسل میں فیل ہو رہی ہے بہت سے اوور یوز کے بعد ہمارے مسل کے اندر ٹریگر پوائنٹ بن جاتا ہے ٹریگر پوائنٹ کی وجہ سے ہمارا مسل سٹیف ہو جاتا ہے اور وہاں پہ پین پروڈیوس ہو جاتی ہے اس سٹیفنس کو کم کرنے کے لیے ہم مسل کو سٹریچ کرتے ہیں مسل سٹریچ کرنے سے جب مسل لوز ہوتا ہے وہاں پہ بلڈ سرکولیشن امپروو ہوتی ہے اور ٹریگر پوائنٹ ہتم ہو جاتا ہے اس سے ہم ایزی فیل کرتے ہیں ریلیکس فیل کرتے ہیں یعنی کہ مسل سٹریچنگ کے جو بینیفٹس کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں ہمارے پر مسل لوز ہوتا ہے مسل کی بلڈ سرکولیشن امپروو ہو جاتی ہے ہم ریلیکس فیل کرتے ہیں اور جو مسکولر پین ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے تو اگر ہم مسل سٹریچنگ کی ٹائپس کی بات کریں تو اس میں ڈیفرنٹ ٹائپس ہمارے پاس جس میں سب سے پہلے ایکٹیو سٹریچنگ آتی ہے جس طرح سے فور ایکزیمپل میرے نیکٹ میں پین ہے تو میں اپنی اس پین کو امپروو کرنے کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے یا اپنے مسل کو ریلیکس کرنے کے لیے اپنے نیک کی اور شولڈر کی سٹریچنگ ہوت کروں وہ ایکٹیو سٹریچنگ کہلاتی ہے اگر ہم پیسیو سٹریچنگ کی بات کریں جو کہ دوسری ٹائپ میں پیسیو سٹریچنگ آتی ہے پیسیو سٹریچنگ میں اس طرح سے ہے کہ اگر میری کہیں پہ پین ہے مسکولر میں فیزیو تھرپسٹ کے پاس جا کے اپنے مسل کی سٹریچنگ کروا رہا ہوں اس کو ہم پیسیو سٹریچنگ کہتے ہیں جو کہ بہت ہی ہی ہیلپفل ثابت ہوتی ہے جب کوئی فیزیو تھرپسٹ آپ کو سٹریچ دیتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کتنا فورس لگانا ہے کس طرح سے سٹریچ دینا ہے اگر اس جگہ پہ پین ہے تو کون سے مسل کی سٹریچنگ کرنی چاہیے اس کے بعد دو ٹائپس اور ہیں جس کے اندر تھرڈ ٹائپ کی ہم بات کریں تو سٹریچنگ ہے جس میں ہم ایک مسل کو سٹریچ دیتے ہیں فور اگزامپل میں اپنے ہینڈ کے رسٹ کے مسل کو سٹریچ کر رہا ہوں یہ میں نے سٹریچ دے کے رکھا ہے اور میں اس کو ہول کروں گا ٹونٹی سیکنڈ کے لیے ٹونٹی سیکنڈ کے لیے ہول کروں گا تو ہم اس کو سٹریچنگ کرتے ہیں اس کے بعد دائنیمک سٹریچنگ آتی ہے جو کہ فورت ٹائپ ہے اس مسل سٹریچنگ کی dynamic stretching میں وہ stretching آتی ہے جو کہ athlete perform کرتے ہیں اپنے کھیل سے پہلے اپنے play کرنے سے پہلے جو stretching کرتے ہیں بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی tennis player ہے یا cricket وہ پہلے stretching کرتے ہیں اس کے بعد وہ کھیلتے ہیں تاکہ stretching سے کیا ہوتا ہے ان کے muscle relax ہو جاتے ہیں muscle میں elasticity improve ہو جاتی ہے اور ان کی injury کے chances کم ہو جاتے ہیں اس لیے stretching بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی player کے لیے تو جو وہ stretching کرتے ہیں وہ dynamic ہوتی ہے جس میں وہ repetition زیادہ دیتے ہیں static کی طرح کسی بھی muscle کو stretch نہیں کرتے for example اگر وہ shoulder کی کرے ہیں تو ایک side پہ وہ اس طرح سے stretch کر کے تو دوسرے بازو کا ساتھ ہی کرتے ہیں hold نہیں کرتے جلدی جلدی stretching کرتے ہیں اس سے ان کی flexibility improve ہوتی ہے اور muscle بھی flexible ہونے کے ساتھ اس کی injury کے chances جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں تو یہ types تھی ہم نے دیکھا کہ muscle stretching کیا ہے muscle stretching کیوں کرنی چاہیے اس کے benefits کیا ہیں اس کی types کیا ہیں اب types کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اس کو کس طرح سے perform کرنا چاہیے کیونکہ اگر over stretch سے ہمارے muscle میں injury ہو سکتی ہے muscle میں pain ہو سکتی ہے اور muscle tear ہو سکتا ہے اس لیے ہمیں بہت احتیاط سے اس stretching کو کرنا چاہیے کسی سے سیکھ لینا چاہیے اپنے فیزیو تھرپسٹ سے جا کے آپ سیکھ سکتے ہیں وہ آپ کو proper سمجھائے گا کہ اس muscle کا stretch اس طرح سے دینا ہے اس کے علاوہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ نوٹ کر لیں اس طرح سے stretch دینے سے آپ کے muscle میں ایک limited stretch آئے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو benefits آپ لینا چاہ رہے ہیں stretching سے وہ بھی آپ کو مل جائیں گے سب سے پہلے ہم نے حیال یہ رکھنا ہے کہ جب بھی ہم کسی muscle کو stretch کر رہے ہیں تو اس میں pain free range میں آپ نے stretch دینا ہے اگر آپ نے stretch دیا ہے کسی muscle کو اس میں آپ کو pain feel ہوئی ہے تو آپ اس stretch کو کم کر دیں آپ اتنا کم کر لیں stretch کو کہ آپ کو pain feel نہ ہو only stretch feel ہو for example میں اپنے neck کے muscle کو stretch کرنا ہے تو میں اس طرح سے اس کو stretch کروں گا جب یہ نیچے لے کے جاؤں گا تو مجھے یہاں پہ جو stretch feel ہو رہا ہے جتنا مجھے comfortable ہے جتنا مجھے لگے گا کہ ہاں اب اتنا ٹھیک کہ مجھے stretch آ رہا ہے میں وہاں پہ اس کو hold کروں گا 20 second کے لیے اس کے بعد دوبارہ سے relax کر لوں گا stretch کرنے کے لیے اسی طرح آپ نے جو set کرنے اس میں تقریباً 5 to 6 repetition ہونی چاہیے for example ایک دفعہ stretch دیا hold کریں گے 20 second کے لیے اس کے بعد دوبارہ سے آپ second repetition لے کے جائیں گے پھر آپ کریں گے hold کریں گے 20 second کے لیے اس کے بعد پھر relax اس طرح سے ہم نے stretch کرنا ہے تو اس ویڈیو میں ہم نے stretching کے بارے میں detail سے دیکھا کہ ہم کس طرح سے stretch کرتے ہیں weights and types اور کیوں کس طرح سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے stretching میں تو مزید next ویڈیو میں ہم different muscles کی بات کریں گے کہ اگر ہمارے neck میں pain ہے تو ہمیں کس طرح سے stretch کرنا ہے اگر ہمارے shoulder میں ہے تو کس طرح سے stretch کرنا ہے تو آپ اگر وہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو subscribe کریں bell icon کے button کو press کریں تاکہ آنے والی ہر informative ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے